بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ایسے تمام بہن بھائی جن کا یہ کہنا ہے کہ پیسہ ہاتھ میں نہیں رہتا پیسہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے گھر میں پیسہ نہیں ٹکتا گھر میں خیر و برکت نہیں زیزت میں اضافہ نہیں ہوتا تو اعتوار کے دن نمازی اثر کے بعد یہ تین تصویریں پڑھ لیں اللہ رب العزت اپنے گھیبی خزانوں سے آپ کو مالہ مال کر دے اعتوار کے دن اس عمل کی برکت سے رزق کے تمام دروازے آپ پر کھل جائیں اور رزق میں اتنی وسط اور برکت آئے گی کہ سات نسلیں بیٹھ کر کھاتی رہیں پھر بھی رزق کم نہیں ہوگا انشاءاللہ عدد وجہ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں انسانی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کیلئے ضروری ہے اللہ پاک نے انسان کی آزمائش کیلئے اس کے سامنے بہت سارے امتحان رکھے ہیں اور ان انتحانوں اور مشکلات سے کامیابی سے سرکھرو ہونے کا راز صرف اللہ کی یاد میں ہے بیماری ہو کوئی مشکل ہو اللہ پاک نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے کوئی بھی ایسا مرض کوئی ایسی مشکل نہیں اتاری جس کا حل اس کے ساتھ پیدا نہ فرمایا ہو بیماریاں ہوں پریشانیاں ہوں روز مرہ کی اتار چڑھاؤ معمول کا حصہ ہے اسی طرح معاشی مشکلات بھی دراصل اللہ پاک کی طرف سے اپنے بندوں کو آزمانے کا ایک خاص طریقہ ہے تاکہ انسان اللہ پاک کی ہر حالت میں شکر گزاری کا آدھی ہو جائے اچھے اور برے دونوں حالات میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا رہے کیونکہ شکر نیمتوں کو بڑھاتا ہے نیمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے پیار اسلامی بہنوں اور بھائیوں رزت میں برکت اور تمام مالی مشکلات کے حل کہیں گے اعتوار کے دن نماز اثر ادا کرنے کے بعد اللہ پاک کے ان صفاتی ناموں کا ورد کیجئے انشاءاللہ عزوجل ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی جب بھی آپ کوئی عمل شروع کریں یا پھر کوئی ورد کریں کوئی وظیفہ کریں تو اس کے شروع اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں درود پاک کے وسیلے سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتے ہیں کیونکہ درود و سلام کی بہت زیادہ فضیلتیں اور شان ہیں درود پاک ایسا ذکر ہے جسے اللہ پاک کی معرفت ملتی ہے اللہ پاک سے موافقت ہوتی ہے یعنی اللہ پاک بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیجتا ہے اور مومنوں کو درود پیجنے کا حکم فرمائے یہ اللہ پاک سے موافقت ہوتی ہے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیجتے ہیں اور درود پاک کا پڑھنا فرشتوں کی رحمت اور دعا کا مستحق بننے کا سبب ہے صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے دس رحمتیں نازل کرتے ہیں درود پاک کا پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور دعا کا سبب بنتا ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا جہنم سے نیچات کا ذریعہ بنتا ہے سو مرتبہ درود پاک پڑھنا سو حاجتوں کے پورا ہونے کا سبب ہے جب انسان سو مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اسے سو شہیدوں کا سبب ملتا ہے سو مرتبہ درود پاک پڑھنا فرشتوں کے ایک ہزار بار درود پاک پڑھنے کا سبب ہے جو بھی انسان ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اسے ایک ہی رات کے برابر سواد ملتا ہے جو انسان درود و سلام کا ورد کرتا ہے تو مقلوب اس کے لیے استقفات کا ورد کرتی ہے درود پاک پڑھنے سے گناہوں کی معافی ملتی ہے درود پاک علم کی زکاة اور پاکیزگی ہے غلام کی آدادی سے بھی زیادہ درود و سلام پڑھنے کا سواب ہے درود پاک کا سواب بڑے ترازوں میں تولہ جائے گا اور درود پاک پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہے صرف ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنا ستر رحمتوں کا سبب ہے درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سواب ہے درود پاک قیامت کی حولنافیوں سے حفاظت کا سواب ہے درود پاک ترازوں میں نیک آمال کو بھاری کرنے کا سواب ہے درود پاک پڑھنے والے کو عرش کے سائے تلے جگہ میں دھوئے قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود پاک پڑھنے والا آپ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوگا درود و سلام اللہ پاک کی رضا منتی اور خوشی کا ذریعہ ہے درود پاک حوض کوسر پر سیر ہو کر پینے کا سواب ہے درود پاک میدان حشر میں سخت پیاس سے بچنے کا سواب ہے درود پاک فرشتوں سے محبت کا سواب ہے اور درود پاک پڑھنے والا آپ کو سرات پر ثابت قدم رہے درود پاک پڑھنے سے تنگ دستی، گھم اور فکر ختم ہوتا ہے دکھوں سے نچات ملتی ہے درود پاک کی اتنی فضیلت اور شان ہے جو سالوں تک رہتی ہے درود پاک دل کی سکتی اور زنگ کو دور کر دیتا ہے جو بھی انسان چاہتا ہو کہ اسے کوئی بھی بات نہ بھولے تو اسے چاہیے کہ درود پاک کسرت سے پڑھے جو انسان کسرت سے درود سلام کا عوید کرتا ہے تو اسے باتیں نہیں بھولتی ہیں درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی نظروں میں محبوب اور عزت والا ہو جاتا ہے درود پاک خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا سواب دیتا ہے درود پاک سے ایسا نور عطا ہوتا ہے جسے دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے ناظرین یہ تھی درود سلام کی وہ خبیلت اور شان جو ہم نے آپ کے سامنے پیش گئے کوئی بھی عمل کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی وید کرنے سے پہنے درود سلام لاتنی پڑھ لیا کریم پیارے سلامی بہنوں اور بھائیوں اب میں وہ خاص عمل آپ کو بتاتی ہوں جو آپ نے نماز اثر ادا کرنے کے بات کرنا ہے نماز اثر ادا کرنے کے بعد وہی جائے نماز پر بیٹھ کر اول آخر کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھے پھر تین سو مرتبہ ان اسماں کا ورد کریں وہ خاص اسماں ہیں یا وعابن یا مجیبن تین تسمیہ پڑھنے کے بعد پھر درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کریں انشاءاللہ آپ کا گھر رزق سے بھر جائے گا ناظرین اگر ویڈیو آپ کو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے